اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج دیکھیں دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن کامیاب ہونے کے لئے دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں انہیں کچھ میتھر سکتا ہی ہے کیونکہ ایک پروسس تھا جسے وہ کامیابی کی ٹاپ پر پہنچی ہیں جن سے ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے ایسے نہیں جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہر کام کرنے کا کوئی نہ بھی طریقہ ہوتا ہے آج دیکھیں جو لوگ کامیاب ہونے ہیں انہوں نے بھی کامیاب ہونے کے لئے ایک طریقہ بتایا ہے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اگر آپ کامیاب ہونے چاہتے ہیں اگر آپ ان کاموں کو کریں گے اگر آپ ان مینٹرز کو فالو کریں گے اگر آپ ان کے مطابق اپنی ذکی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہونے گے تو انہوں نے کیا پتہایا تھا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کام آج دیکھیں ہمارے میں بہت سے لوگوں کا یہ trend ہو گیا ہے یہ معمول ہو گیا کہ ان لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ جی یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں یہ کام بندہ یہ ایسے کر رہے ہیں اگر میں یہ کروں گا تو میں ایسے ہو جاؤں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا دیکھیں یہ بہت لوگوں کی trend فالو کرنا جو کہ یہ بہت غلط طریق ہے بہت غلط بات ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اب اس کا کیا ہے ان لوگوں نے کیا کہا جو کامیاب ہوئے ہیں کامیاب لوگوں نے ہی کہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام نہ کریں آپ trend کو فالو نہ کریں دیکھیں trend کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ نہ کام ہو جائیں گے اس لئے اگر جو لوگ دوسری جو کام کر رہے ہیں وہ کام نہ کریں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی جو آپ خود کام کریں گے اپنا جو آپ کام کریں گے اس میں آئے گی کامیابی جو لوگ کام کرے انہیں چھوڑ دیں لوگوں کے پیشی نہ جائیں لوگ اگر غلط کام کر رہے ہوں گے تو آپ اگر ان کے پیشی جائیں گے تو آپ بھی غلط راہ پر چل جائیں گے اس لئے لوگوں کو فالو نہ کریں اگر چاہتے ہیں نا خود کامیاب ہونا اگر اپنی کامیابی آپ چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں میں سخصصفیل آدمی بنوں تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیئے جو آپ کو خود اچھا لگتا ہے جو آپ کام خود کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کام کریں نہ کہ وہ کام کریں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں اس سے آپ کا بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے اگر کامیابی چاہتے ہیں جو کام کو خود اچھا لگتا ہے جو آپ کام خود کر کے خوش ہوتے ہیں اس لئے جو آپ کو خود اچھا لگے کام جو آپ کو اچھا لگے جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو اب جید گئیں یہ والا کام کیا ہوتا ہے جو ہم نے کہا دیکھر انٹ فالو نہ کریں اب اس میں یہ آپ کا پیشن آ جاتا ہے وہ پروفیشن جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کا پیشن ہوا پیشن کیا کہ دیکھیں جو آپ کام کر کے خوشی محسوس ہوتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پیشن کا کیسے خود اچھلتا ہے ہمارا پیشن کیا ہے دیکھیں پیشن کیا کچھ سیمبلز ہیں پیشن وہ کام ہوتا ہے جو آپ کو کام کر کے خوشی ملتی ہے پیشن وہ کام ہوتا ہے جو آپ بے مروبت کرتی ہیں پیشن وہ کام ہوتا ہے جو آپ کام کر رہے تھکتے نہیں ہیں پیشن آپ کو تھکاتا نہیں ہے پیشن کیا آپ میں اور انرجی رہتا ہے آپ کو اور انرجیٹک کرتا ہے آپ کو اور اس میں ایکٹیو کرتا ہے آپ وہ ریگل اور پنچھول ہو کر وہ کام کرتے ہیں آپ کو اس کے لئے کسی کی موٹیویشن کی کسی کی چیز کی ضرورت نہیں بڑھتی آپ خود ایکٹیو ووکر کرتے ہیں آپ کو وہ کام کر کے اچھا لگتا ہے آپ وہ کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں اس لئے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں بڑھتی نہ کہ آپ کو یہ کہ ہمیں انرجی دنگز چھائی ہیں میں یہ کام کر کے تھوگیاں ہوں نہیں بلکہ جو آپ کا پیشن ہوتا ہے وہ آپ کام کر کے خود انرجیڈی بھی جاتی ہیں اس لئے جو پیشن ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو فالو کریں جو دیکھیں جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں لوگوں کو فالو نہ کریں اگر آپ لوگوں کو فالو کریں گی تو آپ ناکام ہو جائیں گے دیکھیں کامیاب لوگوں نے یہی بتایا ہے کہ کامیابی کی ایک طریقہ یہ بھی ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو فالو نہ کریں جو کام لوگ کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں لوگوں کے اکثر جو طریقاتیں وہ غرض بھی ہوا کرتی ہیں لازم نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ جو انسان جو کام کر رہا ہوگا وہ آئے بھی ٹھیک ہوگا نہیں بعض وقت وہ کام غلط بھی ہو سکتا ہے کاش ایشے وہ شاید وہ کہ جو انسان نے اس کام کیا ہو اس کے لئے بہتر ہو ہمارے لئے شاید وہ نہ ہو اب دیکھیں اب اسے ہوگا کیا اب بعض وقت نہ ایسے کام ہوتے ہیں اگر ہر انسان یہ سمجھے نا کہ دیکھیں اس انسان نے وہ کام کیا ہے وہ کامیاب ہو گیا وہ امیر ہو گیا اس سے اس سے فائدہ ہو گیا اب ہر کام ہمارے لئے نہیں ہوتا اگر اس نے وہ کام کیا تو اگر وہ ہی کام ہم کریں گے لازم نہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ لے نا ہر انسان کو ایک سپیسپیک کام کے لئے پیدا کیا ہے لازم نہیں کہ ہر انسان ڈاکٹر ہی بنے اگر آپ یہ دیکھیں گے نا کہ یہ وہ انسان ڈاکٹر بن رہا ہے میں بھی ڈاکٹر بنوں اب دیکھیں ڈاکٹر بننے کے لئے آپ کو سٹڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کے محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اب دیکھیں اگر آپ اس میں رہ جاتے ہیں تو یہ اس میں راضی دہیے گا اللہ کی رضا میں کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی کسی وجہ سے میں اس میں ڈاکٹر میں نہیں جا سکا نہ کہ اس سے ڈسپانٹ ہونا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میں یہ کیوں ہو گیا میں ہی فیل کیوں ہوا دوسرے لوگ بھی تو ہیں اگر وہ ایسے کر لیتے ہیں وہ کتاب ہے جس میں آپ کو ہر چیز بتائی گئی ہے کلیئر فل بتائی گئی ہے اب اللہ تعالیٰ کا کیا رشاد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو کام آپ کے لیے ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اب دیکھیں اگر جو ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اگر ہمارے لیے وہ کام بہتر ہوگا تو وہ خود ہو جائے گا اگر وہ بہتر نہیں ہے اگر ہم اس میں رہ گئے تو اس میں ڈسپانٹ نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کو اپنی آپ کو بلین نہیں کرنا کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیئر اس سے بہتر آپ کے لیے پلین کر کے رکھا ہو اس لئے کس لئے کیا خود کا ہے اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو نہ امید نہ ہونا امید رکھنا اللہ بہتر سے بہترین کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں اب دیکھیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسمی رکھ یاد رکھئے گا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ کو خود کام اچھا لگتا ہے اگر آپ کسی کام میں رہ گئے ہیں تو اسے ڈسپونٹ نہیں ہونا اس کے لئے اور دوسرے کام میں دیکھیں اس سے زیادہ اچھی سٹرگل کریں آپ اس کے زیادہ محضت کریں پھر دیکھئے کہ آپ زیادہ سکسسفل ہوں گے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا آپ کو دیکھے گی کہ یار یہ وہ انسان ہے اسی لئے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر آپ کامیاب ہی چاہتے ہیں تو یہ کچھ میتھرز ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا تب ہی آپ دنیا میں کامیاب ہوں گی اور دیکھیں اللہ تعالی نے ہر چیز کا کوئی طریقہ بتایا ہر کام کرنے کا اللہ تعالی نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو موقع سرمایا تو ہمارے جنرل نبی ہیں حضر محمد صدی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں زندگی کے تمام فیلڈ جتنے بھی فیلڈ ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ ہے یہ ایسے ہے جتنے بھی شعبیں ہیں جتنے بھی پروپیشنز ہیں ان سے ہمیں کوئی نہ کوئی نمونہ انہوں کا ملتا ہے اللہ تعالی نے ہر فیلڈ میں یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اب یہ ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں آپ کچھ بھی بنیں جہاں کہیں جائیں جو مرضی کریں لیکن اپنی زندگی وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت و قمطابی زندگی کر آپ بسطف کریں گے تو آپ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخر میں کامیاب ہوں گے یہ اللہ تعالی کا وعد ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں اشوارت فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک کام کرو گے اپنی زندگیوں کو میرے احکامات کے مطابق رکھو گے اور اپنی زندگی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطابق زندگی کو گزارو گے تو تم اس دنیا پر بھی کامیاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اللہ تعالی نا آپ کو ایسے خوشی اب دیکھیں جو انسان دین کے مطابق زندگی بزارتا ہے اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق زندگی بزارتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی بزارتا ہے تو ایک تو اسے دلی اتمنان دلی تسلی ایک تو آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے آپ کو دل کے سکون ملتا ہے اب دیکھیں جو زیادہ تر لوگ ہیں نا آج کے پیشے اسی کے پیشے دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں ذہن کا سکون مل جائے ہمیں دل کا سکون مل جائے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دل کا سکون کس میں ہے وہ ہے اللہ کے دین میں اللہ کے ذکر میں دیکھیں اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم مطابق زندگی بزارتا ہے انہیں مزاریں گے تو آپ کو ایک دلی اتمنان ملے گا دلی سکون ملے گا اور دیکھیں یہ سب سے بڑی کام آپ بھی ہے اسم کانے بھی یہی ہے ہم ناکام ہوں گے ہم خود اپنی ناکامیوں کو اپنی طرح تاور دیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کامیاب ہونا تو اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے والا بنائے برو کام سو بشنے والا بنائے